السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو انادر ویلاک دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیفیت سے ہوگے اللہ کی پزر اللہ کرم سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں تو آج کا ویلاک کچھ نئی طریقے سے شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ پہلے بیٹھ جاتا ہوں پتیری ہے تو ساڑھے جی بجے ہیں صبح کا اور بہت جلدی دوپ نکل آیا ہے اور گرمی بھی کافی بڑھ گئی ہے تو آج کو کیا دکھانے والا ہو تو میں مارکٹ سے لے گایا ہوں میں نے کہا کہ آپ نے ویورس کے ساتھ پہلے ڈسکس کر دوں یہاں پہ یہ مائک الٹا کیا ہو گیا پہلی بار مائک لگایا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ مائک کا آواز صحیح ریکارڈ ہو رہا ہے یا اس میں بھی اسی طرح شور ہے کیونکہ میں مائک کو استعمال نہیں کرتا مائک سے میں کافی تنگ آ جاتا ہوں اس کا وجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ویڈیو ریکارڈ کرتے کرتے اکثر مائک کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے یا کوئی مائک کسی چیز سے لگ کے بند ہو جاتا ہے اور یا ہل جاتا ہے تو اس میں ریکارڈ آواز ریکارڈ نہیں ہوتا تو میں اسی لیے سیمپل ویڈیو موبائل پہ ڈاریک ریکارڈ کرتا ہوں چاہے بیج میں شور آئے یا جو بھی آ جائے تو بعد میں مشکل سے چوڑا بہت سائلنٹ کر دیتا ہوں یعنی محنت دوبارہ نہیں ہوتا اکثر اسی طرح ویڈیو میں دوبارہ بھی کر لیتا ہوں اگر آواز ریکارڈ نہ ہو تو ویڈیو سٹارٹ کیا تھا کہ آج میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں کافی سستے کمت میں میں بازار سے لے کے آیا ہوں اس کو کیا بولتے ہیں کولنگ آئیس باکس بولتے ہیں کوئی کولنگ باکس بولتے ہیں کوئی کیا بولتے ہیں لیکن مین میرے ساتھ سے جو نام ہے اس کو کولنگ آئیس باکس ہے آج کل جو نئے روم کولر ہے اس کے ساتھ تو آپ نے آتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے روم کولر میں جگہ بنایا ہوا ہے اور آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کہاں سے خریدتے ہیں خرید لیو کتنے کا ملتا ہے تو آپ لوگوں کو اس بارے میں یہ علاق بنا رہا ہوں لیکن اس سے بہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو آئیس باکس ہے یہ روم کولر سے زیادہ فرچ کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کیسے چلیے سٹوڈیو میں چل کے میں آپ لوگوں کو آئیس باکس بھی دکھاتا ہوں کہ میں کون سے لے کر آیا ہوں کیون سے کوالٹی ہے اچھا ہے بہتر ہے نہیں ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہے تو چلیے نیچے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں سٹوڈیو میں آگیا ہوں اور پہلے ہر ویڈیو میں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں لائٹ آن کر لیتا ہوں تو لائے ڈان کرنے کے بعد ابھی ہم آگے یہ ہے ہمارا آئیس باکس آئیس باکس ایکس باکس نہیں آئیس باکس پہلے مائک کے اوپر کچھا لگا دیتا ہوں یہ اس کے اوپر پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں یہ بال سا جو ہے یہ مائک کے اوپر پہلے لگا دیتا ہوں تو اب شاید مائک تھوڑا سا خوبصورت لگے گا تو چلیے میں آپ لوگوں کو آئیس باکس دکھاتا ہوں یہ تو بات کا کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھو بھائی ساپ پہلا دوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ آئیس باکس اس کا سر پٹا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ شاید ادھر ہم نے نہیں دیکھا تھا اور دوسرے میں پتہ نہیں کدھر سراخ ہے یہ دیکھیا یہ تو سارا جو جل ہے لیکوڈ ہے یہ نیچے اس میں باکس میں گرہ ہوا ہے شاپر میں سوری تو اب یہ نہیں پتا تو چلیے خیر ہے کوئی نہیں یار ہم تو ویسے بھی جگاڑی ہے اس کو ہم بند کر لیں گے لیکن اگر آپ نے خریدنا ہے تو آپ کوشش کر کے چک کر کے خریدیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا اور ایک بات میں آپ لوگوں کو پتا جیتا ہو اگر آپ نے اس کو پریج میں رکھنا ہے تو احتیاط یہ کرے کہ پریج میں رکھنے سے پہلے آپ اس کو یہاں سے تھوڑا سا ہوا نکال لیں کیونکہ یہ پھول جاتا ہے میں نے سنا ہے تو گائز ایک تو میں نے بند کر دیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا پتلا کر دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا سائیڈوں سے اندر ہو گیا ہے اور یہ دوسرے کا کیا کریں اس سے ہاں شاید پانی نکلا ہوا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا نرم نرم ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گاڑا گاڑا ہے تو گائز اس طریقے سے میں نے اس سے گیس نکال لیا ہے بڑے مشکل سے اب یہ دونوں پہلے پھولے ہوئے تھے اب سیدھے ہو گئے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی اسے گیس نکالنا ہے اور نہ یہ پریج میں جو ہے اندر پڑ جائے گا تو دوستو یہ جو ہے میں نے لوکل مارکٹ سے ایک سو بیس روپے کے ایک باکس لیا ہے اور یہ مجھے راولپینڈی کشمیری وازار سے ملا ہے اس میں تین قسم کے ہوتے ہیں ایک مجھے ہوتو ہوں گے تو زیادہ قسم کے اس کے بارے ہی مجھے نہیں پتا لیکن جس دکاندار سے میں خرید رہا تھا اس کے پاس تین قسم کے تھے ایک یہ بلو والے تھے اور اس سے ایک تھوڑا سا ہلکا بلو والے تھے اور ایک جو ہے تھوڑا سا کلر کے تھے جیسے یہ گندہ کپڑا نہیں ہے اس طرح گندہ قسم کا اس کے باکسز تھے تو وہ جو ہے میرے حال نبی روپے کے باکس بتا رہا تھا اور اس سے جو اوپر والا تھا وہ سا روپے کا بتا رہا تھا اور یہ ایک سو بیس روپے کا باکس بتا رہا تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا مہنگے والا خرید لیتے ہیں یہی تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور یہ بریج میں زیادہ بہتر ہے بریج میں اس لئے بہتر ہے اگر اس علاقوں میں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں لوٹ شیٹنگ زیادہ ہے اور آپ نے بھرپ کے خانے میں یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں تو جیسے ہی بجلی چلی جاتی ہے اور آپ کا جو بھرپ ہے اگر وہ دو گھنٹے میں پگل جاتا ہے اور آپ کے بھرپ کے خانے میں دو یا تین یہ چیزیں پڑے رہی تو ایک گھنٹہ جو ہے زیادہ اس کی وجہ سے اس کو ایکسٹینشن مل جاتا ہے اور آپ کے چیزیں جو ہے ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹے کیلئے بچ سکتی ہے تو یہ زیادہ تر میرے حال پرچ کے لئے بہتر ہیں اور ایک اور مشورہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں سے کرنا تھا اگر آپ بھائیوں میں سے کسی بھی بھائی نے اس چیز کو بناتے ہوئے دیکھا ہے تو ہمیں کومنٹ بکس میں ضرور بتائی گئے کہ اس میں اندر جو لیکوڈ ہے یہ کیا چیز ہے اور میرے دماغ میں ایک چیز آ رہا ہے کہ یہ اس چیز سے بنایا گیا ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں نہیں بتا سکتا لیکن اس کا میں فرافر ٹیسٹنگ کروں گا کس چیز کے ساتھ پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ میں کس طرح ٹیسٹنگ کروں گا کہ میں ایک فیفسی کے بوتل میں پانی بروں گا اور ایک یہ رکھوں گا اس کو دونوں فریج میں پریز کر کے اور پھر دونوں کا ٹیسٹنگ کروں گا اور اس سے یہ اندازہ رہ گائیں گے کہ اس کے اور فیفسی کے بوتل میں جس میں پانی پڑا ہے ان دونوں میں کس کا زیادت دیر تک کولنگ رہتا ہے تو سب سے مین پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آیا اگر ہم اس کو خرید لے تو کیا آیا یہ پانی کے بوتل کے برابر ہمیں کولنگ دے بھی سکتا ہے یا نہیں اگر اس کے برابر کے ٹائم کے ہمیں یہ کولنگ نہیں دے سکتا تو پھر ہمیں اسے حرید نہیں چاہیے پھر ہم فیفسی کے بوتل سیدھ کر کے اس میں پانی بھر کے اور اس کو اور اس کو براب بنا کے اس کو بھی روم کولر کے اوپر والے کولنگ والے جگہ میں رکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ٹیسٹنگ ہوگی لازمی آپ لوگوں کو دوسری چینل پہ لازمی اس کا ٹیسٹنگ ملے گا اور وہ ایک پرپیکٹ ٹیسٹنگ ہوگا تو اس کے لئے آپ ضرور دوسری چینل کو ویزر کر کے اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے اور آپ کے اس کے اوپر پیسے بیوے سے ضائع نہ ہو جائے تو آج کی ویلاگ میں اتنا ہی بس اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس سے کسی اور نئے ویلا کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ